اسلام علیکم دوستوں یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا تھا بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کر کے وہاں اسلام کا پرچم سربلند کیا جا چکا تھا جہاں اسلام نے ایشیا کے بہت سے علاقوں کو اپنے گھرے میں لے لیا تھا وہیں پورا ہندوستان اسلام کی روشنی سے ناشنا تھا جب ایران فتح ہوا تو ایران کے کچھ سرحدی صوبوں کو رجہ دہر نے اپنی حکومت میں شامل کر لیا ایرانیوں نے بھی راجہ دہر کا ساتھ دیا تاکہ مسلمان ان علاقوں کو حاصل نہ کر سکیں لیکن اس سب کے باوجود مسلمانوں نے سندھ کو فتح کرنے کی طرف توجہ نہیں دی یہاں تک کہ راجہ دہر نے خود ہی ایک خاص واقعہ سے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ملک پر حملہ آور ہوں یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ لنکا کے راجہ کی خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ سے دوستی کرے اس سلسلہ میں اس نے آٹھ جہازوں جس میں قیمتی موتی اور جواہر تھے خلیفہ کے لیے پیجے ان جہازوں میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی تھی سمندری ہواوں سے بقابو ہو کہ یہ جہاز سندھ کے شہر دیبل کے سائل پر پہنچ گئے یہاں قذاقوں کے ایک گروہ نے انہیں لوٹا اور مردوں اور عورتوں کو بھی رفتار کر لیا کہتے ہیں اس موقع پر ایک مسلمان عورت نے چیختے چل داتے ہوئے پلاند آواز میں کہا کہ اے حجاج میری مدد کرو کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے بچ کے حجاج بن یوسف کے پاس گئے اور پورا واقعہ بیان کیا اس کے فوراں بعد حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کو خاتلی کا اور قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن راجہ دہر نے انکار کر دیا راجہ دہر کے انکار سننے کے بعد حجاج بن یوسف نے فوراں سندھ پر حملہ کرنے کی ٹھانی اسی سلسلے میں اس نے اپنے ایک سلار عبداللہ بن نویان کو ایک لشکر دے گردیبل پر حملہ ورہنے کیلئے روانہ کیا عبداللہ بن ناہان جوان مردی سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور یہ مہم ناکام ہو گیا اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے ایک اور سلار بدیل کو بیجا لیکن وہ بھی راجہ دہر کے بیٹے جیسینہ سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا مسلسل دو بار کی ناکامی کے بعد اس نے ایک دیسرا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سالار اس نے اپنے بتیجے حماد الدین محمد بن قاسم کو مقرر کیا محمد بن قاسم ایک خوبصورت نوجوان تھا آنکھیں بڑی بڑی پیشانی خوشادہ بازو گول کلائیاں چوڑی بدن کڑیل اور بھرا بھرا تھا رنگ گلابی اور آواز روبدار تھی وہ غربت کی وجہ سے اللہ تلیہ حاصل نہ کر سکا اس لئے فوج میں بھرتی ہو گیا چودہ سال کی ہی عمر میں اس نے فوج میں اعلیٰ عوضہ حاصل کر لیا اور بہت سی مہم سر انجام دی نیز حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو خاطر لکھا کہ وہ سندھ پر حملہ کے لئے تیار ہو جائے حجاج بن یوسف نے اس سلسلہ میں چھہ ہزار کا ایک بہترین لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم کے جانب روانہ کیا وہ لشکر شراز کے مقام پر محمد بن قاسم کے لشکر سے آملا اور اس پورے لشکر کو لے کر محمد بن قاسم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا محمد بن قاسم نے دیبل پانچ کے شہر کا معاصرہ کر لیا اس وقت دیبل شہر میں ایک بہت بڑا مندر تھا اور اس مندر میں پانچ سو کے تقریبا قریب پجاری موجود تھے اس مندر کے گمبل کی چھوٹی پر ایک بہت لمبے بانس میں ایک رشم کا سبز پرچم لہرہ رہا تھا جس کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا خیال تھا کہ جب تک وہ پرچم ہوا میں لہرہ رہا ہے شہر کو کوئی لشکر فتح نہیں کر سکتا محمد بن قاسم نے ایک بڑی منجیق سے سانگ باری کرتے ہوئے مندر کے کمبت کو توڑا گمبر توٹے ہی پرچم بھی زمین بوز ہو گیا اور دیبل شہر فتح ہو گیا دیبل میں محمد بن قاسم نے ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی اس کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون جو کہ اب مجدہ شہر حیدر آباد کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا معاصرہ کر لیا شہر کے حاکم نے محمد بن قاسم سے ایمان مانگی اور شہر کے راستے عثمانوں کے لئے خوال دئیے اسی طرح نیرون یعنی حیدر آباد بغیر جانگ کے فتح ہو گیا اس کے بعد محمد بن قاسم نے سویستان یعنی سیون کا معاصرہ کیا اور یہ شہر بھی بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا اس کے بعد سیم کا قلعہ فتح ہوا اور دریائے سین کے مغربی کنارے کے تمام علاقتے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے اب محمد بن قاسم دریائے کے دوسرے کنارے پر جانے کی تیاری کرنے لگا لیکن رجہ دہر نے ایک لشکر بیجا جو دریائے عبور کر کے محمد بن قاسم کے لشکر سے ٹکرایا محمد بن قاسم نے اسے شکست دی محمد بن قاسم اب دریائے کو عبور کر کے رجہ دہر سے برائے راست ڈگرانا چاہتا تھا محمد بن قاسم نے مقامی حاکموں کی مدد سے کشتیوں کا بندوباست کیا اور تمام کشتیوں کو دریائے کے مغربی کنارے کے پانی میں کھڑا کر کے کشتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر ایک کتار بنائی گئے ان کشتیوں کا ایک سیرہ مغربی کنارے باندھا گیا اور دوسرا پانی میں چھوڑا گیا جو تیز بہو کی وجہ سے خود بخود ہی مشقی کنارے پر لگا بہ آسانی دریائے بور کیا ادھر محمد بن قاسم کا مقابلہ کرنے کے لئے رجہ دہر نے اپنے بیٹے جیسی نہ کو بھیجا محمد بن قاسم نے اسے بوری ترہ شکیش دی بھی مشکل وہ اپنی جان بچا کر بھا گا اب محمد بن قاسم کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ برائے راست رجہ دہر سے لڑے اس اسلسلے میں محمد بن قاسم نے یکم رمضان تیرانوے ہجری کو آگے پیش قدمی کی اور رجہ دہر کے سامنے آیا اس وقت رجہ دہر کے پاس ایک سو جنگی ہاتھی اور ترتالیس آزار سپائی تھے جو کہ سر سپاؤں تک لوئے میں غارک تھے دوسری طرف محمد بن قاسم کے پاس صرف بارہ آزار مجاہد تھے اور وہ صرف اپنے اللہ کے برحصے پر میدان جانگ میں آئے تھے نورمزان تیرانوے ہجری کو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے محمد بن قاسم نے اپنے لشکیوں کو مخاطب کر کے کہا اے اہلِ عرب اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو میرے قائم مقام مورز بن ثابت ہوں گے اگر وہ بھی جنگ میں مارے جائیں تو ان کے قائم مقام سعید ہوں گے اس کے بعد باقاعدہ لڑائی شروع ہو گی اور مسلمانوں نے ڈاٹ کر مقابلہ کیا رجہ دہر نے جب دیکھا کہ مسلمان لشکری آئینی دیوار بان کر کھڑے ہیں اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تب اس نے ماست جنگی ہاتھیوں کو آگے بڑھایا جنگ میں اس سالینے کے لیے خاص تربیت دی گئی تھی لیکن مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر لیا اور ہاتھیوں کو زخمی کر کے مار بگایا اس کے بعد مسلمان کافروں پر ٹوٹ پڑے جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور دونوں لشکر اپنے پڑاؤ کی طرف چلے گئے دوسرمزان مبارک کے جمعہ رات کے دن محمد بن قاسمہ اور راجہ دہر کے لشکر آمنے سامنے آئے راجہ دہر کے لشکر کی حالت کچھ یوں تھی لشکر کی آگے آگے بے شمار ہاتھ تھی ان کے پیچھے دس ہزار سوار جو کہ لوئے کے لباس میں تھے اور ان کے پیچھے تیس ہزار پیدل فوج تھی لشکر کے غاست میں راجہ دہر اور اس کا بیٹا جیسی نہ تھے کہتے ہیں کہ راجہ دہر سفائد رنگ کے ایک ہاتھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ دو کنیزیں بھی تھی جو اسے شراب کے جام پیش کر دی تھی اس کے بعد باقاعدہ جانگ کا آغاز ہوا اور راجہ دہر نے اپنے دستے آگے بڑھائے محمد بن قاسم کے چاند دستوں نے ان میں سے اکثر کو مار دیا اور باقی بھاگ گئے اسی طرح تین بار راجہ دہر کے دستے آگے آگے آئے اور ہر بار انشکیستے دوجہار ہونا پڑا یہاں راجہ دہر مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے ہاتھیوں سے کام لے رہا تھا وہاں محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے پیچھے منجیکیں بلکل تیار رکھی تھی جب راجہ دہر کے تین دستے شکشت کھا کر پیچھے ہٹ گئے تب دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور بڑی لڑائی شروع ہو گئے جب وقت جنگ اپنے روج پر آگی محمد بن قاسم نے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مسلمانوں بڑھتے چلے جاؤ کیونکہ دشمن کا لشکر اب منتشر ہونے والا ہے محمد بن قاسم کے ان جملوں نے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سا جذبہ اور حوصلہ پیدا کر دیا تھا وہ بر چڑھ کر راجہ دہر کے لشکر پر حملہ آور ہونے لگے حالانا کہ ان کے مقابلے میں راجہ دہر کے لشکر کی تعداد چالیس ہزار سے بھی زیادہ تھی جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی اور راجہ دہر اپنے لشکر کے درمیان سے نکل کر آگے آگے آ رہا تھا تاکہ لشکر میں اس کی مجودگی کی وجہ سے ایک نیا جذبہ پیدا ہو اور وہ مسلمانوں کو شکست دیں این اسی وقت محمد بن قسم کا ایک لشکری جس کا نام شجاہ تھا اس نے نہائیت بہادری کے ساتھ راجہ دہر کے ہتھی کے سون کو کاٹ دیا لیکن راجہ دہر نے ایک تیر چلایا جو کہ اس مجاہد کی کردن میں لگا اور وہ وہی شہید ہو گیا شجاہ کی شہید ہونے بار راجہ دہر نے اپنے لشکر کو للکارا اور حصلہ دلایا کہ میں نے ان کے ایک سرما کو حلاق کر دیا ہے اس کے ان الفاظ سے اس کا لشکر کے حصلہ بلاند ہوئے اور وہ چالیس آزار کا لشکر پوری قوت سے بارہ آزار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تھا جب محمد بن قسم نے دیکھا کہ مسلمان پسپا ہونے کے قریب ہیں تو اپنے لشکریوں کا حصلہ بڑھانے کے لیے محمد بن قسم نے انہیں مخاطب کر کے کہا اے اہلِ عرب میں تمہارا سپہ سلار محمد بن قسم تمہارے اندر موجود ہوں اگر تم میدان جنگ سے مو موڑو گے تو پاپ کر کہاں جاؤ گے ڈالیں اٹھاؤ اور محملہ کرو تاکہ دشمن کو شکست ہو اور تمہیں دشمن پر فتح آصل ہو اس کے بعد لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے بڑے بڑے سالروں کو بکارنا شروع کر دیا خزیم بن عمر کہاں ہیں محمد بن مصاب بن عبد الرمان کہاں ہیں میرے ساتھی میرے رشتداروں میرے محافظوں میرے تیر انداز تم سب اسلام کے محافظوں تم اپنے لشکریوں کو جگہ تیار رکھو اور متزلزل نہ ہو اور اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاؤ اس کے بعد محمد بن قاسم نے خود اللہ اکبر کا نعرہ بلاند کرتے ہوئے دشمن کی صفحوں میں گز کر انہیں کاٹنا شروع کر دیا این اسی لمحہ جب جنگ اپنے پورے جوبن پر تھی رجدہر نے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ آگے آڑا تاکہ یہ تاثر دے سکے کہ اصل جنگ اب شروع ہو گئی ہے یعنی اسی وقت محمد بن قاسم کے منجیکوں نے رجدہر کے لشکر پر سنگ باری شروع کر دیا اور ساتھی محمد بن قاسم کے بہترین تیر اندازوں نے جلتے ہوئے پروں کے تیر ہاتھیوں پر پھیکنے شروع کر دیا اسی لمحے ایک تیر رجہ کے ہاتھی کی اماری میں لگا اور آگ لگ گئی آگ لگنے سے ہاتھی گبرا کر قریب کی جھیل میں جاگوسا اور بیٹھ گیا اور پور کوشن کو باوجود ہاتھی نہ اٹھا اتنے میں مسلمانوں نے رجدہر کے لشکر کو منتشر کر دیا رجدہر نے بھاگ کر کے لے کے طرف جانا چاہا لیکن مسلمانوں نے اسے اور اس کے ہاتھی کو تیروں سے زخمی کر دیا رجدہر مجبورا ہاتھی سے اترا اور پیدل مسلمان لشکر سے جنگ کے لیے آگے بڑھا اس وقت سورج گروب ہو رہا تھا جب رجا آگے بڑھا تو ایک گمنام مسلمان لشکری اس کے سامنے آیا دونوں میں تلوار کا مقابلہ ہوا مسلمان لشکری نے رجدہر کی تلوار گرائی اور خود اس پر تلوار سے حملہ کیا اس مسلمان لشکری کی تلوار رجدہر کے سر سے خطوی گردن سے نیچے تک اترتی چلی گئی اور رجا کا کام تمام ہو گیا یوں اس طرح ہندوستان کے ایک بڑے رجا کو شکست فاس کا شامنہ کرنا پڑا اور اس کی عبرتناک موت ہوئی اس شکست کے بعد رجدہر کی حکومت کا تقریبا خاتمہ ہو گیا لیکن سن پر مکمل قابض ہونے کے لیے محمد بن قسم کو اس کے بیٹوں کو شکست دینی پڑی اور پھر محمد بن قسم تمام سن پر قابض ہو گیا دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا آپ ہماری کچھ اصلاح کرنا چاہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا شکریہ پھر ملیں گے ایسی ہی دلچسپ حلوات پھر ملیں گے